نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل بیوانی حل چلوڑ خبروں کے سنگ میں میں ہوں مروز کمار آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں ایک نظر آج کی ہیڈ لائنس پر سیئے پولیس نے 48 گھنٹے میں سلجائی اوٹو چالک کی مرڈر میسٹری چار اگست کو مہم رول پر کی گئی تھی اوٹو چالک کرتار کی ہتیا فتی آباد کی بطرہ کولونی میں گلی پر قبضی کے بیوانی کو لے کر دو پکشوں میں چڑپ دونوں پکشوں کے ساتھ لوگ ہوئے گھائے شنیوار دیر رات کو بیوانی کے گوشیاں چوک کے سمیب ویاباری پر چلائی اگیاد بائک سوار بدماشوں نے گولی گمبیر روپ سے چکمی کسان موچا کرے کرنی کے سنبیلن پنچائت بھون میں پہنچے بھاٹے بیوانی جین مک کے مارک پر ہوا سڑک حادثہ ایک کی ہوئی موت ایک بچے و مہلہ سہی تین ہوئے زخمی سنٹنگ دہ حالت میں بیوانی کے برمہ کولونی نوازی ایک یوک نے نگلا زہر فائننسلز پلگے آر او اور اب خبریں مستار سے بیوانی سیئے یہ پولیس نے محس 48 گھنٹے میں ہی آٹو چالک کی مرڈر میسٹری کو سلجھا کر بڑی کامیابی حاصل کی ہے بتا دیں کہ کرتار نامک آٹو چالک کے حتیہ چار اگست کو مہم روڈ پر گولی مار کر کر دے گئی تھی پولیس کے ہتھے چڑے ہتھیاروں میں کوئی اور نہیں بلکہ مرتک کا ہی رشتہ دار بھی نکلا جس نے زمینی بیوات کے چلتے ہتھیہ کی واردات قبولی بیوانی سیئے یہ پولیس نے 48 گھنٹے میں ہی آٹو چالک کی مرڈر گتھی کو سلجھا دیا بتا دیں کہ چار اگست کو مہم روڈ پر ہوای پٹی کے پاس کرتار نامک پچپن ورشیہ آٹو چالک کی گولی مار کر ہتھیہ کر دے گئی تھی ہتھیارے واردات کو انجام دے کر فرار ہو گئے تھے سوچنا پا کر گزرانی پولیس چوکی صدر پولیس سیویل لائن پولیس ایوم اینٹی ویکل تھے پولیس موقع پر پہنچی تھی پریزنان دوارہ کوئی پکتہ ثبوت نہ دینے پر معاملہ پیچیدہ بنا ہوا تھا اس پر ایس پی سوریندر سنگھ بھوریا نے معاملے کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے سی آئی اینچارز رویندر کمار کے نیتری تو میٹ ٹیم گٹھت کر جلد ہی معاملہ ٹریس کرنے کے نردیش دیئے تھے اس کے بعد ایس پی کے نردیش پر سی آئی ای پولیس نے مرتق کی پتنی و شکایت کرتا سے معاملے کی پوری جانکارے لی تو پتا چلا کہ مرتق کرتار کے پریوار میں ہی زمینی ویواز چل رہا تھا اسی کے چلتے پولیس نے اپنی جانس تیز کر دی اور محض اٹالیس گھنٹے میں ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر تین ہتیاروں کو گرفتار کیا ترتار نامت و اکتی کی جو آٹو چاہ لگتا ہاں بھائی پسی کے سمیت پر گوڑی مار کیا تحقیقی تھی اور اس اندر میں جب سیجی ٹیم نے اکام کرنا سکتے کیا تو پتا چلا کہ مرتق کا جمعی ویواز پریوار میں ہی چل رہا ہے فتی آباد کی بطرہ کولونی میں گلی نیرمان کے بیواد کو لے کر دو گھٹ آپس میں بھڑ گئے اس بیواد میں دونوں گھٹوں کے قریبا سات لوگ گھائل ہو گئے جنہیں علاج کے لیے ناغریک اسپتال میں بھرتی کروائے گیا وہی اس ماملے میں مارپیٹ کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے پولیس کی مدیستہ سے فی الحال ماملے کو شانت کروائے گیا ہے فتی آباد کی بطرہ کولونی میں گلی نیرمان کے بیواد کو لے کر دو گھٹ آپس میں بھڑ گئے جس میں دونوں ہی گھٹوں کے سات لوگ گھائل ہو گئے جنہیں ناغریک اسپتال میں بھرتی کروانا پڑا اسپتال میں داخل راجیش کمار نے بتایا کہ شہر کی بطرہ کولونی میں کانگریسی نیتا شلی پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب اس بات کا پتا کولونی کے لوگوں کو چلا تو انہوں نے ویروت کیا لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا راجیش نے بتایا کہ اور سے گلی پر قبضہ کیا ہوا ہے جس سے لوگ کافی پریشان ہیں قبضے والی جگہ پر بلوک ٹائز لگانے کا کام کیا جا رہا تھا اس بات کا کولونی کے لوگوں نے ویروت کیا تو ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی ایسا ہے کہ ہمارے بترا کولونی جو کی اب مندن وارٹی کا سوسائیٹی ریسٹر ہو رہی ہے اس کے مین گلی کے اندر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا باہری گنڈے تک تک بلالیے وہ کولونی واسیوں سے مار پیٹتی جس میں کہ ہمیں بھی تو ٹین یہ ہمیں ہر بطال میں تھے بیوانی کے گوشیان چوک شیطر میں روحید نامک ویپاری کے گھر پر دو اگیاد بائیک سوار بدماشوں نے اندہ دون فائرنگ شروع کر دی بدماشوں نے ایک کے بعد ایک تین فائر کیے جس میں دو گولی ویپاری کے دونوں پیروں میں لگی وہیں تیسری گولی دروازے میں جاہ دھسی بارال اس واردات کے بعد پولس اپنی تحقیقات میں جھوٹی ہے گوشیان چوک شیطر نوازی روحید نے بتایا کہ اس کے گفٹ گیلری کی دکان ہے شنی بار شام کو وہ اپنی دکان پر سے گھر لوٹا تھا جب دیر لگ بگ سوار گیارے بجے میں کھانا کھا رہا تھا تو اسی دوران دو بائیک سوار بدماشوں کے گھر کے باہر پہنچے اور اسے آواز لگائی جب وہ گیٹ پر آیا تو ان میں سے ایک یوک نے اس سے پوچھا کہ آپ کا نام روحید ہے تو اس کے بعد اس پر پسٹول سے فائرنگ کر دی گئی بدماشوں نے دو گولیاں روحید کے دونوں پیروں میں داگ دی جبکہ تیسرا فائر گیٹ کے اندر جان دھسا جب وہ چلایا تو وہاں آس پڑوس کے لوگ پہنچے اور حملہ بر وہاں سے موقع پا کر فرار ہو گئے بہرار پولیس نے گھائل وی اپاری کے بیان درز کر معاملے کے تحقیقات شروع کر دی ہے جبکہ ہوا رہا ہے جبکہ ہوا رہا ہے جبکہ ہوا رہا ہے تو میں نے اندر سے وہ دیکھا کہ دو گڑکے کھڑیاں باہر جیسے میں نے گڑک کھولا تو پولا ہے یہ وہ اتکا گا رہا ہے کہاں بھائی میں نے یہاں بڑھتے ہوں میں نے آپ کو فائرنگ کر دی دو فائرنگ کر دی تو میں نے پیروپ پر لگی ایک پولی میں پہکے چٹوے نکل گئے پولی پاس پنگری گئے تیسری فائرنگ کر دی ہم ان کے سامنے رہتے ہیں پہلات کو گیرہ بجے ہم جت سوائے پڑے تھے اس سمیں گوڑیاں کے بعد آئی بہت تین گوڑیاں کے بعد آئی ہم نے ایک باڑ پر دیکھا کہ وہ سامنے مکان میں اوٹوں کی رونے کے بعد آئی ہے کیتھل میں کسان مہوچہ بیٹھک کائوجن پردیش سادیکش سمیں سنگھ بھاٹی کے عدیقش تمہیں کیا گیا انہوں نے کہا کہ آنے والے سمیں میں کیتھل جرے میں ایک بہت بڑا کسان سمیلن کیا جائے گا جسے لے کر اس بیٹھک کائوجن کیا گیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آنے والے سمیں میں بیجے بھی سرکار انیک یوزناؤں پر ویچار کر رہی ہے کسانوں کی سمسیاؤں کو لے کر سوامی ناثن ریپورٹ پر کہا گیا کہ سوامی ناثن ریپورٹ کو جاننے کے لیے آپ ٹویٹر پر دیکھیں پردیش سادیکش سمیں سنگھ بھاٹی نے کہا کہ پی ایم نریندر موڈی نے سوامی ناثن ریپورٹ کے تحت پی ایم فصل بیما یوزنہ اور بزلی پانی کی سویدھاؤں کا پرادھان کیا ہے انہوں نے کہا کہ آنے والے سمیں میں پی جے پی سرکار اسے پروفیٹیبل بنانے کے لیے ویچار کر رہی ہے سمیں سنگھ نے رازتان میں ہوئے راہل گاندی پر پتھراؤں کو لے کر کہا کہ جو بھی یہ گھٹنا ان کے ساتھ ہوئی ہے ایک کمیٹی گھٹیت کر جانچ کروانے کے حدیث سرکار نے دیئے ہیں جی زندہ پارٹی کی سرکار نصفل رہی اس کام کو لے کر کے اور ٹھیک اسی پرکار سے پردیش میں جس پرکار سے ہستانو ماہ ڈاکٹر نہیں ہے آسکولوں میں ماسٹر نہیں ہے کتابیں نہیں ہیں ان ساری باتوں کو لے کر کے کہ بجلی گل ہے بجلی کے بلکھل ہیں آج بھی بھین ان کی سکیموں کو پلیتہ لگا جا رہا ہے پردہن مندری آباس یوجنا کے نام کے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے آپ کے سامنے ہے آرم کس پرکار سے ڈسپینوں میں ڈالے جاتے ہیں ٹربی وارد دوپہر بعد بیوانی جین مکھے مار پر گاؤں تگڑانا وے دھنانا کے بیج سڑک پر ہوئے حادثے میں ایک ویکتی کی موت ہو گئی جبکہ ایک ماسوم بچے ایوہ محلہ سمیت تین لوگ زخمی ہو گئے حادثہ کار اور آئیسر کینٹر کی ٹکر سے ہوا بہرحال پولیس نے شاو کو قبضے میں لے کر آگامی کاریوہی حرم کر دی ہے بیوانی جین مکھے مار پر گاؤں تگڑانا اور دھنانا کے بیچ ہوئے سڑک حادثے میں پیدہنگر کولونی نیوریسی پچاس ورشے ہریوم کی موت ہو گئی وہ اپنے پریجنوں کے ساتھ جین کے اگالن گاؤں میں رشتے داری میں شوک جتانے کار میں سوار ہو کر جا رہا تھا جب وہ واپس لوٹ رہے تھے تو تگڑانا اور دھنانا کے بیچ آئیسر کینٹر کے ساتھ ان کی ٹکر ہو گئی اس حادثے میں کار میں سوار چار سال کا چرانشو اور بھوپیندر اور کانتا کو گمبیر چوٹے آئی جنہیں جلس ہمینے اسپتال لائے گیا جہاں سے چرانشو اور بھوپیندر کی حالت گمبیر ہونے پر انہیں رو تک پی جائے ریفر کر دیا گیا بہرحال پولیس قائلوں کے بیان درج کر اس حادثے کی تحقیقات میں چھٹ گئی ہے یہ بھی ایک معاملہ آئے تھا دھنانا اور تگڑانا کے بیچ میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے ان میں سے ایک کو مارے پاس بروڈیڈ آیا ہے اور جو ایک بچہ اور ایک ینگ آدمی تھا وہ سیریس تھے بہت زیادہ ہے ایک بچہ کو تو ایڈیوز نے ٹکی تھی ہمیں اور جو آدمی تھا اسے ملٹیکل فیکچرز تھے تو ان کے سیریس ہاتھ دیکھتے ہوئے انہیں رو تک ریفر کر دیا ریوی وار صبح بیوانی کی برمہ کولونی نوازی ایک یوک نے قطع طور پر فائننسرز کے دباؤ میں آ کر سندگد پاریستیتیوں میں زہریلے پدارت کا سیون کر لیا گمبیر حالت میں اسے لے کر پاریجن جلہ سامانے اسپطال پہنچے جہاں پراتمیک اپچار کے بعد چکیت سکو نے اسے رو تک پی جی آئی ریفر کر دیا جلہ سامانے اسپطال میں اپچار کے لیے لائے گئے برمہ کولونی نوازی اٹھائیس ورشی رویندر اور فسونو نے روی وار دو بہر کو سندگد حالت میں زہریلے پدارت کا سیون کر لیا پاریجن اسے لے کر جلہ سامانے اسپطال پہنچے جہاں چکیت سکو نے پراتمیک اپچار کے بعد اسے رو تک پی جی آئی ریفر کر دیا رویندر کے پتا بلراج نے آروپ لگایا کہ اس کے بیٹے نے ایک مہلہ صحیح دو فائننسر سے کچھ پیسہ کرز بر لیا تھا جس کے عویز میں وہ کافی رقم لوٹا چکا ہے مگر باوضود اس کے اس پر فائننسر دوارت دباؤ بنایا جا رہا تھا اسی کے چلتے اس کے بیٹے نے یہ قدم اٹھایا ہے وہیں اس کی سوچنا پولس کو بھی دے دی گئی ہے اور اب چلتے چلتے ایک نظر آج کی ہیڈ لائنس پر سی ای ای پولیس نے 48 گھنٹے میں سلجائی اوٹو چالک کی مرڈر میسٹری چار اگست کو مہم رور پر کی گئی تھی اوٹو چالک کرتار کی ہتیا فتی آباد کی بطرہ کولونی میں گلی پر قبضی کے ویواد کو لے کر دو پکشوں میں چڑپ دونوں پکشوں کے ساتھ لوگ ہوئے گھائن شنیوار دیر رات کو بیوانی کے گوشیاں چوک کے سمیب ویاباری پر چلائی اگیاد بائک سوار بدماشوں نے گولی گمبیر روپ سے چکمی کسان موچا کرے کرنی کے سمیلن پنچائت بھون میں پہنچے بھاٹے بیوانی جین مک کے مار پر ہوا سڑک حادثہ ایک کی ہوئی موت ایک بچے و محلہ سہی تین ہوئے زخمی سنتینگ دہ حالت میں بھیوانی کے برحمہ کولونی نیوازی ایک یوک نے نگلا زہر فائنینسلز پولگے آرہو ہمارا ہی سنتینگ میں بس اتنا ہی اگلین کے لیے دیکھتے رہے گا آپ کا اپنا چینل بھیوانی ہلچان موسیقی